بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم اسلام علیکم زر کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا دن آپ کے لئے برکت و آفیت والا ہو ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سبزی جو کہہ ہے آلو گوبی یہ سب کی ہی فیبرٹ ہوتی ہے اس کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے ویڈیو کو اس کی اپنا کریں اور پوری دیکھیں گے یہ آلو بنانے کے اجزب گوبی ایک کلو کات کے دھولی جیے لال مرچ پاوڈر ایک چمچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ کری پاوڈر آدھا چمچ دردری مرچ ایک چکن کیر دو آدھا آلو درمیانے سائز کے ایک انچ اترک لسن دو درمیانے سائز کے پیاس نمک حس بے ضرورت زیرہ آدھا چمچ دو ٹماٹر اور دو سبس مرچ ایک پینے اس کو چولے پر رکھیں اور میڈیم لو آنچ رکھیں اس کے بعد اس میں آئل ڈالیں اور اس کے بعد زیرہ ڈال دیجئے اس میں زیرہ کڑ کھڑانے لگ جائے تو اس میں آپ پیاز ڈال دیجئے میں نے اس میں پیاز ادھا کلسنٹ سب ڈال دیا تھا اور چمچ چلاتے رہیں یہاں تک کہ پیاز ہلکا براؤن ہو جائے دوسری طرف میں نے ٹماٹر اور سبز مرچیں کاٹ لی تھی اور آلیوں کو بھی چکور سائز میں کاٹ لیا تھا کوبی بھی کاٹ کے دھوکے رکھ لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیاز تھوڑا سر گل گیا ہے اور گولڈن براؤن ہونے والا ہے کوبی بنانا بہت آسان ہے اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور فرینڈ این فراملی میں شیئر کریں چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہ چاہیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ زر پیچن میں آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور آپ میرے انسٹاگرام پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے جب یہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں کٹے ہوئے سبس مرچ اور تماتر ڈال دیں اس کو چار پانچ منٹ تک پکائیں تاکہ تماتر گل جائیں اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں اور ڈھکن دے کے رکھ دیں تاکہ تماتر گل جائیں پھر آپ ہینڈ بلنٹر لیں اور ادرک لسن پیاز اور تماتر کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو ہلکی آج پہ تھوڑا سا بھون لیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بلنٹر نہیں ہے تو اس کو آپ اس مکشر کو تھوڑا سا ٹھنڈر کریں اور گرائنڈر میں ڈال کے اس کا ایک پیوری سے بنا لیں اور اگر آپ کا ہینڈ بلنٹر پلاسٹک ہے تو اس کو کبھی بھی گرم چیزوں میں نہ ڈالیں وہ خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی پیوری بن گئی ہے ایک سموت سے پیوری بنی ہے اب اس میں مسالے ٹانے جن میں ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کری پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور نمک خس بے ذائقہ کا اس کو اچھی طرح بھون لیں دردری مرچ زیادہ تیکھی ہے کیونکہ اس کو میں نے گھر میں گرائنڈ کیا ہے مجھے آلو گوپی میں مرچ توڑی تیز اچھی لگتی ہے آپ اپنے حساب سے بھی مرچ ٹال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنا اچھا کریمی سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اب آپ اس کو بھون لیں اس کو بھوننے میں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے تو آپ اس میں آلو شامل کر دیں اب مسالے میں آلو کو بھون لیں اس کو بھوننے میں تقریباً چھ سے سات منٹ لگیں گے اس سے آلو میں مسالے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جیس سے فرائی ہوتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اب آپ آلو کو چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد بھوننے کے بعد چیک کریں کہ آلو گل گئے ہیں کہ نہیں آلو ہارپ ڈن ہونے چاہیے اس کے بعد جب آلو ہارپ ڈن ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے پک جائے ہمیشہ گوبی شامل کرنے سے پہلے آلو کو ہارپ ڈن کر لینا چاہیے آلو اور گوبی کبھی بھی اکتھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ آلو گلنے میں ٹائم لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح پک گیا ہے اور اس میں سے آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹیج میں ہم گوبی شامل کر دیں گے گوبی کو ہم نے اچھی طرح نمک اور ہلدی کے پانی میں تھوڑے در بھگو کے رکھا تھا اور پھر اس کو اچھی طرح دھو لیا تھا اب گوبی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دھیان سے مکس کیجئے گا اس کو ہم دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ مسالے کی خوشبو اچھے طریقے سے رچ بس جائے اس کے بعد اس میں ایک گھنپانی ڈالیں اور ڈھککن دے کے رکھ دیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم دے کر رکھ دیں میں نے بیش میں ایک دفعہ چیک کیا تھا اور ایک دفعہ چمچیں لا دیجئے دس سے بارہ منٹ گزر چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبی بند کے تیار ہو چکی ہے اس میں ہلکا سا پانی ہے آپ ہائی فلیم پر کر کے وہ پانی خوش کر لیں اس کے بعد اس میں آدھا چمچ کسوری میں تھی اور تھوڑا سا کالی مرچیں ڈال سپرنکل کر دیں اور ڈھککن ڈال کے رکھ دیں مزیدار آلو گوبی کیا ہے اس کو آپ پراتھا نام زیرو رائز کے ساتھ سر کر سکتے ہیں اور صوبہ کی ٹائم آلو گوبی کے پراتھے میں بہت اچھے لکھتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آج یہ سمپل سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھنے کا شکریہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال دکھئے گا اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ناگہانی آفاد مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین سمامی میں بلاؤں سے محفوظ رکھیں بلاؤں سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ